پیٹرولنگ پولیس بوئے اصل نے اگوا برائے توان کے ملزمان کو بروقت کاروائی کرتے ہوئے پکڑ کر علاقہ تھانہ کے حوالے کر دیا مزید جانتے ہیں اس رپورٹ پہ تقریباً سولہ روز قبل اگوا ہونے والے ڈوکٹر ادنان کے اگوا کنندگان قریبی رشتہ دار توان وصول کرتے موقع پر گرفتار ہو گئے سولہ روز قبل دوانی مرلہ سے چار افراد جو سرکاری یونیفارم میں تھے ڈوکٹر ادنان کو کلینک سے اگوا کر کے لے گئے جس کی ایف آئی آر تھانہ روڈ آدھا کشن میں درج ہوئی جس کی تلاش کی گئی تو ادنان کا کوئی سراغ نہ مل سکا جس کے اگوا کا ڈروپ سین گزشتہ رات ہو گیا ادنان کو اگوا کرنے والے اس کا قریبی عزیز عرفان نکلا جو اس کا پھپا ہے جو سی ٹی ڈی میں ملازم ہے عرفان اور اس کا چچا تارک نے دیگر دو ساتھیوں کے ہمراہ ادنان کو اگوا کروایا اور ایک فارم ہاؤس میں قید کر دیا ملزم قریبی عزیز ہونے کی وجہ سے گھر والوں سے مسلسل رابطے میں رہا اور انہیں باور کروایا کہ ادنان کو ایجنسیوں نے اگوا کیا ہے بعد ازا گھر والوں سے ایجنسی کے افراد کو پندرہ لاکھ دینے کی گرنٹی پر ادنان کو واپس لیا ڈاکٹر ادنان جاوید کا والد ماشر جاوید اکبال میرے بیٹے کو کچھ ملزمان نے اعوا کیا اور جس کا مقدمہ کوڑا رکھی میں درج ہے ملزمان نے سوڑا یوم کے بعد چھوڑے کے بعد میرے بیٹے کو کچھ ڈیمانڈ کی اس ڈیمانڈ پر اتتاوان دینا تھا جو جگہ ملزمان نے مقرر کی اس جگہ پر ہم پہنچے ادھر پہنچنے کے بعد ہم کی رہکے کی اور ہم نے گیارہ چوبیس پر پیٹرولین کو کار کی جو کہ دس منٹ کے اندر پیٹرولین پولیس وہاں پر پہنچی اور ملزمان جس وقت رقم لینے کے لیے وہاں پہنچے تو انہوں نے فویڈ پر اکشن کر گئے ان کو گرفتار کر لیا گرفتار کرنے کے بعد ان کو تھانہ پوڑ رہا دکھیں ان کے حوالے کر دیا گیا اور اس وقت جو پیٹرولین پولیس نے ہمارے جو ساتھ دیا وہ انتہائی ہم ان کے مشبور ہیں اور بھو ایسل چوکی پیٹرولین زندہ بار اور ہم بھی چاہتے ہیں کہ ملزمان اور ہمارے ساتھ جو انہوں نے پیٹرولین والوں نے ہمارے ساتھ جو احسان کیا اور جو انہوں نے کام کیا وہ بہت ہی اچھا کیا پیٹرولین پولیس بھو ایسل زندہ بار جوزشتہ راہ چار لاکھ رقم دینے کے سنسلے میں دھر لیا گیا جسے سی آئی اے پولیس پیٹرولین پولیس پوسٹ بھو ایسل اور ایس ایچو تھانہ کورٹ رادہ کشن انسپیکٹر سیئر سکلین بخاری کی قیادت میں رنگہاتوں گرفتار کیا گیا ملزم نے اپنے جرم کا اطراف بھی کر لیا ہے